بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مجھے پیٹریان کے ذریعے سپورٹ بھی کیجئے شکریہ یہ ہے قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی سیرت نبوی رحمت اللہ العالمین برائے کرم درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید قبعہ میں پہنچنا آٹھ ربی الاول تیرہ نبوت بروس سوموار تئیس ستمبر چھے سو بائیسیزویں بمطابق دس تشریح چار ہزار تین سو تیراسی یہود تھی کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبعہ میں پہنچ گیا اہلِ یسرب نے جب سے سنا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا ہے روز صبح سے سرِ راہما چشم بن کر بیٹھ جاتے تھے اور جب تک ٹھیک تو پہر نہ ہو جاتی بیٹھے رہتے یہ بزرگوار بھی واپس ہی گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور ایک شخص کے پکارنے سے سب جمع ہو گئے اور خیر مقتم اللہ اکبر کے ترانے گاتے ہوئے ہافتہ دے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے گردہ گرد نور خیص شواؤں کی طرح جمع ہو گئے اکثر مسلمان ایسے تھے جنہوں نے ہنوز دیدار پر انوار سے چشم ظاہر بین کو روشن نہ کیا تھا انہیں نبی اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شناخت سے اشتباہ ہو جاتا تھا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اس ضرورت کو تار گئے اور سر مبارک پر سایا کر کے کھڑے ہو گئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع رات تک یہاں ٹھہرا اور اس سہروزہ قیام ہی میں سب سے پہلا کام یہاں یہ کیا کہ اللہ واتہو لا شریک کی عبادت کے لیے ایک مسجد کی بنیاد رکھی اسی جگہ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے پاپ یادہ سفر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ چند روز تک مکہ میں حسب الارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ٹھہر گئے تھے کہ جن لوگوں کی امانتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھیں وہ مالکوں کو واپس کر دی جائیں بارہ ربیو الاول ایک ہجرت کو جمعہ کا دن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے سوار ہو کر بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا یہاں سو آدمیوں کے ساتھ جمعہ پڑھا یہ اسلام میں پہلا جمعہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے جمعہ کا خطبہ جو مدینہ پہنچ کر بنی سالم بن عوف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا حمد و ستائش اللہ کے لیے ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں مدد، بخشش اور ہدایت اسی سے چاہتا ہوں میرا ایمان اسی پر ہے میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا اور نافرمانی کرنے والوں سے عداوت رکھتا ہوں میری شہادت یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نور اور نصیحت کے ساتھ ایسے زمانے میں پھیجا ہے جبکہ متتوں سے کوئی رسول دنیا میں نہ آیا تھا علم گھٹ گیا اور گمراہی بڑھ گئی تھی اسے آخری زمانے میں قیامت کے قریب اور موت کی نزدیکی کے وقت پھیجا گیا ہے جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہی راہیاب ہے اور جس نے ان کا حکم نہ مانا وہ بھٹا گیا درجے سے گر گیا اور سخت گمراہی میں پھانس گیا ہے مسلمانوں میں تمہیں اللہ سے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں بہترین وسیعت جو مسلمان مسلمان کو کر سکتا ہے یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے اور اللہ سے تقوی کے لیے کہے لوگوں جن باتوں سے اللہ نے تمہیں پرحیز کرنے کو کہا ہے ان سے بچتے رہو اس سے بڑھ کر نہ کوئی نصیحت ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے یاد رکھو کہ امور آخرت کے بارے میں اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر کر کام کر رہا ہے تقوی بہترین مدد ثابت ہوگا اور جب کوئی شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ خفیہ و ظاہر میں درست کر لے گا اور ایسا کرنے میں اس کی نیت خالص ہوگی تو ایسا کرنا اس کے لیے دنیا میں ذکر اور موت کے بعد جبکہ انسان کو عمال کی ضرورت و قدر معلوم ہوگی سخیرہ بن جائے گا لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا ذکر اس آیت میں ہے انسان پسند کرے گا کہ اس کے عمال اس سے دور ہی رکھے جائیں اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ تو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے اور جس شخص نے اللہ کے حکم کو سچ جانا اور اس کے وعدوں کو پورا کیا تو اس کی بابت یہ ارشادِ الہی موجود ہے ہمارے ہام بات نہیں بدلتی اور ہم اپنے ناچیز بندوں پر ظلم نہیں کرتے مسلمانوں اپنے موجودہ اور آئندہ ظاہر اور خفیہ کاموں میں اللہ سے تقویٰ کو پیش نظر رکھو کیونکہ تقویٰ والوں کی بدیاں چھوڑ دی جاتی ہیں اور عجر بڑھا دیا جاتا ہے تقویٰ والے وہ ہیں جو بہت بڑی مراد کو پہنچ جائیں گے یہ تقویٰ ہی ہے جو اللہ کی بیزاری عذاب اور غصے کو دور کر دیتا ہے یہ تقویٰ ہے جو سہرے کو درخشان پروردگار کو خوش اور درجے کو بلند کرتا ہے مسلمانوں حض اٹھاؤ مگر حقوق الہی میں فردے گزاش نہ کرو اللہ نے اسی لئے تم کو اپنی کتاب سکھلائی اور اپنا رستہ دکھلایا ہے کہ راست بازوں اور قاذبوں کو الگ الگ کر دیا جائے لوگوں اللہ نے تمہارے ساتھ امدہ برطاؤ کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرو اور جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں دشمن سمجھو اور اللہ کے رستے میں پوری ہمت اور توجہ سے کوشش کرو اس نے تم کو برگزیدہ بنایا اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ ہلاک ہونے والا بھی روشن دلائل پر ہلاک ہو اور زندگی پانے والا بھی روشن دلائل پر زندگی پائے اور سب نیکیاں اللہ کی مدد سے ہیں لوگوں اللہ کا ذکر کرو اور آئندہ زندگی کے لئے عمل کرو کیونکہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملے کو درست کر دیتا ہے ہاں اللہ بندوں پر حکم چلاتا ہے اور اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا اللہ بندوں کا مالک ہے اور بندوں کو اس پر کوئی اختیار نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم کو نیکی کرنے کی طاقت اسی عظمت والے سے ملتی ہے مدینہ منورہ میں داخلہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسرب کی جنوبی جانب سے شہر میں داخل ہوئے اور اسی دن سے شہر کا نام مدینہ تو نبی ہو گیا جسے مختصراً مدینہ منورہ بھی کہا جاتا ہے داخلہ عجب شاندار تھا گلی کوچے تحمید و تقدیز کے کلمات سے گونج رہے تھے مرد و عورت بچے بڑھے نورِ الٰہی کا جلوہ دیکھنے کے لیے سرہ پاچشم بن گئے تھے تشریف آوری کے اس شکوا احتشام کو دیکھ کر اہلِ کتاب کے عالم سمجھ گئے کہ حقوقِ نبی کی کتاب باب نمبر تین درس نمبر تین کا مطلب آج کھلا اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہِ فاران سے آیا ہے اس کی شوقت سے آسمان چھپ گیا اور زمین اس کی ہم سے معمور ہوئی انسار کی معصوم لڑکیاں پیارے لہجے اور پاک زبانوں سے اس وقت یہ چند اشار کا رہی تھی ان پہاڑوں سے جو ہیں سوے جنوب چودویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا اے اطاعت فرض تیرے حکم کی پھیجنے والا ہے تیرا کی بریہ یہ انسار جن کی لڑکیوں نے یہ طرح نہ سنجی کی ہے وہی ہیں جنہوں نے گیارہ بارہ اور تیرا نبوت میں مکہ معظمہ میں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی یا وہ ہیں جو مصب بن عمر رضی اللہ عنہ یا ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی ہدایت سے اور تعلیم سے مدینہ منوراہی میں مسلمان ہو گئے تھے بزرگ انسار کچھ بڑے مالدار یا صاحب سروت یا کسی بڑی جاگیر و املاک کے مالک نہ تھے مگر دل کے ایسے غنی اسلام کے ایسے فدائی مسلمان بھائیوں پر اتنے قربان تھے کہ جب کوئی مہاجر ننگی تلواروں کچھی ہوئی کمانوں سے جان بچا کر بھوکا پیاسا مدینہ میں جا پہنچتا تھا تو ہر ایک انساری یہ چاہتا تھا کہ وہ مہاجر اسی کے پاس ٹھہرے آخر قرآن انتازی ہوتی تھی اور جس کے نام پر قرآن نکال آتا وہ مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے جاتا مکان، اسباب، روپیہ، زمین، مویشی غرض جو کچھ اس کی ملک میں ہوتا اس کا آتھا حصہ اسی دن تقسیم کر کے دے دیتا اور پھر رات دن اس کی خدمت کے لیے مستعد رہتا اپنی خوش قسمتی پر شکر کرتا کہ اللہ نے دین کے ایک پھائی کو اس کا حصے دار بنایا مکہ میں صرف ایک قوم قریش کا زور اور حکومت تھی اور سب کا مذہب بھی زیادہ تر بت پرستی تھا مدینہ مختلف اقوام اور مذاہب کا مجموعہ تھا وہاں بت پرست بھی تھے اور یہودی بھی اور کم تعداد میں عیسائی بھی یہودیوں کے کئی زبردست قبیلے بنو نظیر بنو کینقا بنو قریضہ تھے جو اپنے جداغانا قلوں میں رہا کرتے تھے تجارت اور سودھ خوری کی وجہ سے بہت مالدار تھے جب اللہ کے برگزیدہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعظ میں یہود کو یہ بشارت سنائی تھی کہ یہود مدینہ نبی معود صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی پیدا کرے گا اس وقت سے یہود امید کیے ہوئے اور اسی امید پر مدینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا نبی یہود کے ادبار قومی کو دور کرنے والا ان کی گزشتہ شان و شوقت حکومت و سلطنت کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہوگا اور جب سے یہود کو شام سے نکال دیا گیا اور ظلت و غلامی کے گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا اس وقت سے نبی معود کے ظہور پر ان کی آنکھیں اور بھی زیادہ لگی ہوئی تھیں اب اسماعیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں تشریف لانا سن کر کہود بلخصوص بہت خوش ہو رہے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ تو مسیح علیہ السلام کو راست پاس ٹھہراتا اس کی تعلیم کو سچا بتلاتا اور مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے کو اسلام کا ضروری اور لاینفق جز قرار دیتا اور اس کی بزرگی کر کے یہودیوں کو انصاف سے ملزم ٹھہراتا ہے تو اس وقت سب یہودی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے عیسی یعنی مدینہ نبی معود صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے جب سے اللہ کے برگزیدہ بندہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے سب سے آخری باز میں دوسرے تسلی دینے والے کے آنے کی خبر دی تھی جو دنیا کے ساتھ ہمیشہ رہے اور جو دنیا کو سب چیزیں سکھ لائے گا اور عیسائیوں کو اس کے حکم پر چلنے کی تاقید کی تھی تب عیسائی بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے جو یہود سے ان کے ظلموں کا بدلہ لینے والا عیسائیوں کو جلال بخشنے والا مسیح علیہ السلام کی صداقت ظاہر کرنے والا ہو لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے خود ساختہ مسائل ہنیت تسلیس کفارہ رہبانیت اور پوپ کے الہی اقتدارات کا رد کیا تب وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے مدینہ کی حالت کا انتظار کرنے کے لیے ناظرین کو عبداللہ بن عبی بن سلول کے حال پر بھی ایک مختصر نظر ڈال لینا ضروری ہے یہودیوں کے علاوہ مدینہ کا ممتاز سی اثر شخص یہ بھی تھا اوسو خزرج کے قبیلوں پر اس کا پورا روح تھا اور اس کی توقع تھی کہ ان طاقتور قبیلوں کی مدد سے مدینہ کی سب سے اعلی طاقت میں ہی بن جاؤں گا جب اس نے دیکھا کہ اوسو خزرج مسلمان ہو رہی ہیں تو خود بھی بعد از جنگ بدر بظاہر حال مسلمانوں سے مل گیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے ہیں تو اس نے چاہا کہ یہودیوں پر بھی اس کا پہلا اثر قائم رہے اور مسلمان ہو جانے والے قبائل بھی بدستور زیر اقتدار رہیں اس لیے اس نے یہ رویہ اختیار کیا کہ مسلمانوں میں بیٹھ کر ان سے اپنی رفاقت کا اقرار کرتا اور دیگر اقوام کے سامنے ان کے ساتھ اپنے اتحاط و صداقت کا دعویٰ کیا کرتا اور چون کہ وہ فی الحقیقت اسلام کو اپنی عارضوں کا پامال کنندہ سمجھتا تھا اس لیے جب موقع ملتا تو مسلمانوں کی زرہ بسانی میں بھی دریغ نہ کرتا اس کی روح کا نام مسلمانوں نے منافق رکھا مدینہ کی یہ حالت تھی اور اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کی دعوت اور منادی کے لیے اس جگہ بھی بہت سی دشواریوں کا سامنا تھا ایک منصف اور غور کرنے والی طبیعت فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان سب موانے پر غالب آنا اسلام کی صداقت کی امتہ دلیل ہے اشاعت اسلام میں جو کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں بمقابلہ مکہ معظمہ ہوئی اس کا ذکر قرآن نے پہلے سے بطور پیش کوئی فرما دیا تھا وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ الْأُولَى یعنی پچھلا تیرے لیے پہلے سے بہتر ہوگا سورہ اززوہ آیت نمبر چھے بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں موسیقا موسیقی